شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح شہر یار ایرم تاجدار حرم شہر یار ایرم تاجدار حرم مبارش شفاعت پلاکوں صلاح مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں صلاح شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح نور کے چشم لہرائے دریابہیں اگلیوں کی کرامت پلاکوں صلاح مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں صلاح شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح غوثِ عظم امام اتقا بن نوکا غوثِ عظم امام اتقا بن نوکا شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں صلاح شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں صلاح شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں صلاح شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں صلاح مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں صلاح مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں صلاح شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح شمع بز میں ہدایت پلاکوں صلاح مصطفیٰ جان رحمت پلاکوں صلاح مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عزقت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رہے پت پیلا کو سلام جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیئے جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیئے عمد اعلہ حضرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رہے پت پیلا کو سلام شم عبد میں ہدایت پیلا کو سلام شم عبد میں ہدایت پیلا کو سلام آپ لوگ دعائیں مانگیں دل سے مانگئے اور ویسے تو دعائیں پوری ہو جکی ہیں لیکن خصوصی بات یہ کرنے ہے کہ اس کے بعد جو ہے صفحے لگا کر کے آپ لوگ کھڑے بنے گے واحدی دسترخان کا لنگر بھی شکنے پور شامل ہو اور ان کے فیضات و برکات حاصل کریں پیٹ بھڑ کر کھائیں خوب کھائیں یہ واحدی دستر خان ہے عام دستر خان ہے یہ کسی مقصود لوگوں کا نہیں ہے یہ واحدی دستر خان ہے اس میں ہر قص و ناقص یہاں آ کر کے فیض حاصل کرتا ہے اور بعد میں سب اتنان سے درگان شریف میں ایک ایک جا کر کے وہاں پر حاضری بھی دے انشاءاللہ فائد اور ان کا فیضان سب کچھ کچھ عطا ہو جائے انشاءاللہ جو جو دعائیں ہیں مانگے گا اور جس جس پریشانی سے لوگ آئے ہیں دل میں ان کی محبت لے کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ساری پریشانیاں سب دور کر دے گا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کرے گا جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کرے گا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور کرے گا ان کے وسیلے سے یہ وہ بزرگان دین ہیں جو جن کا سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے سب سے بڑا سلسلہ جو ہمارے جد امجد جد سیدنا میر عبدالواحی بلگرامی رحمت اللہ علیہ کے سب سے بڑے سائزہ دے ماریر شریف تشریف لے گئے ہیں تھی سلسلہ ماریر شریف یہیں سے گیا اور ان کے ذریعے وہی وہاں پر دیکھیں کتنے خائد حاصل ہو رہے ہیں آپ کے اولادیں جہاں جہاں پر ہیں اور آپ کے خانوادیں یہاں پر موجود ہیں ارس میں بہت کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے اخلاق سے لوگوں کو ایسا رجوع کر دیتے ہیں خصوصاً صاحب تجادہ کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورتی نہیں ہوتی ہے اپنے آپ سب ہوتا چلا جاتا ہے ساتھ میں میں ارس واحدی کے کمیٹی کے سبھی عراقین کو تہہ دل سے شکریہ اعضا کرتے ہیں ہی بات کا کہ انہوں نے دامیں درمیں سخنیں ہر طرح سے اپنے کو اس واحدی پروگرام میں واحدی کانفرنس میں آئے ہوئے مہمانوں کو کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہ ہو ہر جہاں ہر کمیٹی کا شخص موجود رہا ہے اور انشاءاللہ یہ تھاٹھیں مارتا ہوا جو مجمع دیکھئے سب کی حادثیں اللہ تعالی ان کے تفائل سے پوری کرے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا سُبْحَانَ رَبِّ وَمَا عَلَيْنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مَا عَلَيْنَا مَا عَلَيْنَا مَا عَابِ مَا عَلَيْنَا